اسے بکاروں تو چودہ مدد کو آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حرف سلامت کو آتے ہیں کہتے تھے پا زہر کی گھڑی ہے سر پیٹو سبھی آج خیامت کی گھڑی ہے روتا ہے پلک روئے زمین روتا ہے پلک روئے زمین زہرات غم میں ہر سمت فضا سوگ میں دیکھو تو جب ہی ہے ہر سمت فضا سوگ میں دیکھو تو جب ہی ہے تعدیر تڑا تے رہے تعدیر تڑا تے رہے تازیم کلاشیں یہ کون زیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے یہ کون زیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے زہرہ برے دربار میں ہر سمت فضا سوگ میں رہی ہے ہر سمت فضا سوگ میں بھر محمد بعد محمد صلاح بھر محمد صلاح بھر محمد صلاح نعرا خیداری نعری ہر دشمنانِ آلالبیتا رسی قیامت قدام لانا بے شمال یادی جیدہ سلام لارے کے قتل و پیتا قیامت قدام لانا بے شمال آگے پیدک کے غازی کو پیتا قیامت قدام لانا بے شمال مالا حیدری یا حلیر مالا سلام اللہ اللہ رحم اللہ منکر الفاتحہ بسم اللہ رحم اللہ اوزباللہ ورحم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد والا احل بیتی تیبین تاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ ولعن اللہ ولعا عدائهم اجمعین اما بعد قال الامام المہدیتر اللہ تعالی فرجہ الشریف اِنَّا لِفِ ابنتِ رسولِ اللہِ اُسْوَةٌ حَسَنًا ازدانی گرامی ایسی مبارک آپ کے سامنے امام کہتے ہیں ان کے لئے بی بی اُسْوَةٌ حَسَنًا رول موڈل ہیں توجہ کیجئے گا کہ کسی کو اپنے لئے نمونِ عمل بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی سیرت کو پہچانتے ہیں جب تک ہم کسی ذات کی سیرت کو نہیں پہچانتے اس وقت تک ہم اسے اپنے لئے نمونِ عمل نہیں بنا سکے خود نمونِ عمل کی گفتگو ایک طولانی اور مفصل گفتگو ہے ایکسیڈر ینیبرسٹی نے ایک پی ایجری ڈاکیمنٹ ریسنٹلی کسی نے ریسرچ پیپر سبمیٹ کیا تو اس میں پتایا ہے کہ چار لاکھ سے زیادہ پچھلے کچھ سالوں میں صرف اسی ٹاپک کے پی ایجری ڈاکیمنٹس بکھی رہے ہیں ریسرچ بھی ہے کہ رول موڈل کے قسمیں کتنی ہیں رول موڈل کے ٹائپس کتنے ہوتے ہیں رول موڈل کا اثر کیا ہوتا ہے بچوں کے لئے رول موڈلنگ بڑوں کے لئے رول موڈلنگ خواتین کے لئے رول موڈلنگ پولیٹیکل رول موڈلنگ اپیرنس میں رول موڈلنگ بیہیویر رول موڈلنگ کیاریکٹر میں رول موڈلنگ خود رول موڈلنگ کے سلسلے میں ایک کلن مفصل پوری وہ ہے دنیا بنائی گئی ہے کہ رول موڈل کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے لیکن آج جو آپ کے سامنے کچھ راضیر آپ کے سامنے جو ہیں اس کے اندر جو چیز آپ کو پیش کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ازدانی کے رامی سیرت اور تاریخ میں فرق ہوتا ہے سیرت اور تاریخ میں فرق ہوتا ہے سب سے اچھی مثال ابھی کیونکہ تاریخ بھی وہ ہیں کہ 25 دسمبر ہے گزرا تو 25 دسمبر وہ کیا مناتے ہیں کرسمس مناتے ہیں کیا کہتے ہیں 25 دسمبر وہ کیا ہوا تھا حضرت عیسیٰ کی ولادہ کی یہ کرتے ہیں خوب آپ کلکٹان میں نے سنائے کہ بہت منائے جاتا ہے اور سب لوگ جو ہیں سب تیوہار مناتے ہیں اور جو ہے بہت اچھے سے منائے جاتا ہے یعنی یہ صحیح ہے سو جائے جاتا ہے لوگ گھومنے جاتے ہیں وغیرہ 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 توجہ کیجئے اگر جو لوگ حضرت عیسیٰ کا دشمن کون تھا حضرت عیسیٰ کا مقصد کیا تھا حضرت عیسیٰ کے ناصر و مددگار کون تھے ان کے دشمن کیا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ کیا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ نے قیام کیوں کیا تھا حضرت عیسیٰ کی مخالفت کس سے تھی وہ کون لوگ تھے حضرت عیسیٰ کی صیرت سے اور اس قیام کی صیرت سے ہم نے کیا سمجھا یہ سوالات پوچھیں گے تو وہ جو کروڑوں ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا تھا کیوں تھا کیسے تھا حتی کرسچن سے بھی پوچھیں گے تو شاید وہ جواب اکثر میں سے نہیں دیتا ہوں یہ فرق ہے تاریخ اور سیرت تاریخ کا پتا ہونا یعنی بلادت کب ہوئی شہادت کب ہوئی کہاں پیدا ہوئے کہاں دفن ہوئے ان کے والد کون ہے ان کی والدہ کون ہے یہ سب جو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ تاریخ ہے سیرت نہیں سیرت توجہ کیجئے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طریقے سے جس طریقے سے پوری دنیا میں جیزس کو پہچانا جاتا ہے جیزس کے نام کو پہچانا جاتا ہے پیوہار کو منایا جاتا ہے لیکن مقصد سے لوگ غافل ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اہلِ بیت کے ساتھ یہی ظلم کر بیٹھیں کہ ہمیں تاریخ تو پتا ہو ہمیں جائے ولادت جائے شہادت تو پتا ہو ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ان کے والد والدہ کون ہیں لیکن ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ان کی سیرت کیا ہے اگر یہ نہ پتا ہو تو اصل مقصد ہم نے فوت ہو گیا ہم سے اصل مقصد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے ازانی کے رامی دشمن جو ہے وہ بہت چالاہ دشمن کو یہ پتا ہے کہ مسلمان خصوصاً شیعہ جو ہیں ان کو ان کے رسومات سے دور نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی ایموشنلی اٹیجڈ ہیں اپنی رسومات سے اپنی زندگی کا اپنی شخصیت کا حصہ مانتے ہیں تو کیونکہ ان کو رسموں سے جدہ نہیں کیا جا سکتا حتی یہ کام کرو کہ رسموں کو ان کے مقصد سے جدہ کریں لوگ رسمیں مناتے رہیں لیکن مقصد سے دور ہوتے رہے انگلیش میں کہاواتے کہتے ہیں changing the goal post فٹبال آپ لوگ یہاں پر کھیلتے بھی زیادہ ہیں دیکھتے بھی زیادہ ہیں changing the goal post کسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ دو ٹیمز اگر کھیل رہی ہیں ایک ٹیم کو اس طرف گول ماننا ایک ٹیم کو اس طرف ماننا لیکن دشمن غفلت میں ڈال کے goal post اگر بدل دے اس کی ادھر اس کی ادھر کر دے اب انسان جتنی زیادہ جتنا زیادہ محنت کرتا ہے اتنا زیادہ اپنی ٹیم کو نقصان پہنچا گول post کو بدل دے جب دشمن goal post کو بدل دیتا ہے تو result کیا ہوتا ہے result یہ ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے کوشش بھی کرتا ہے پیسہ بھی لگاتا ہے اور خلوص سے بھی عمل کو انجام دیتا ہے لیکن ایک چیز missing ہے جسے بصیرت کہتے ہیں اور جب بصیرت نہیں ہوتی مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ 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 کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بصیرت نہ ہو اور وہ عمل کو انجام دے جتنا زیادہ وہ عمل کو انجام دے گا اتنا زیادہ وہ اپنے مقصد سے دور ہوگا بلکل مولا کائنات مولا کائنات کہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک سائر ایک ڈرائیور وہ حدف پہ چلا رہا ہے لیکن اس کا حدف اس سے گم ہو جائے اب وہ جتنا تیزی سے چلا ہے اتنا اپنے حدف سے دور ہو جائے یعنی ہر دینی عمل دین کو اور امام کو فائدہ نہیں پہنچاتا وہ دینی عمل دین کو اور امام کو فائدہ پہنچاتا ہے جو ان کے مقصد کے مطابق ہو کیا کرتا ہے شیطان شیطان بہت چالا بہت چالا عدوب مبین خدا نے کہا ہے قرآن میں کھلا ہوا دشمن یعنی جب وہ انسان کو بہکا سکتا ہے تو بہکاتا ہے جب بہکان ہم سکتا تو اس سے نیکیاں کرواتا ہے نیکیاں کرواتا ہے اور نیکیاں کروا کے اس سے نیکیاں کروا کے دین کا نقصان پہنچا آپ دیکھیں جتنا دینداروں نے دین کو نقصان پہنچا اتنا بے دین وں نے نہیں پہنچا جتنا دینداروں نے ظاہر دینداری نے جتنا نقصان پہنچا یا اتنا بے دین وں سیرت کسے کہتے ہیں فعلتن کے وزن کے اوپر ہے سیرت یعنی کہتے ہیں ہم لوگ سیر کرنے جارہے ہیں کہتے ہیں نا اردو میں بھی کہتے ہیں سیر کرنے جارہے ہیں سیر اور تفریح کرنے جارہے ہیں کہتے ہیں نا سیر یعنی گھومنا پھرنا سیر یعنی سفر کرنا راہ چلنا اسے کہتے ہیں سیر کرنا سیرت کسے کہتے ہیں سیرت کہتے ہیں آپ کسی کی چلنے کے طریقے کو پہچان لو سیرت کہتے ہیں کہ کسی کے چلنے کے طریقے کو آپ پہچان لو اسے کہتے ہیں آپ نے اس کی سیرت کو پہچان لیا یعنی الگ الگ حالات میں وہ شخص وہ فرد وہ کس طریقے سے راہ و روش کو اپنائے گا آپ کے لیے جب یہ واضح ہو جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ نے اس کی سیرت کو پہچان لیا اہلِ بیت ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے جو ہمارے اہلِ سنت بھائیوں کے ہم بہت کم ہیں وہ کیا ہے اہلِ سنت بھائی جو ہمارے وہاں ہیں ان کے یہاں سیرت تئیس سال کی ہے کہ نبی کی سیرت تئیس سال تئیس سال میں جو حالات ہیں جو سرکمسٹانسز ہیں وہ لیمیٹڈ تھے وہ بھی کافی وسیع ہیں لیکن تئیس سال کے پیریڈ میں رسول اللہ کے سامنے جو حالات آئیں جو سرکمسٹانسز آئیں رسول اللہ نے کب صلح خدائبیہ کی کبھی جنگ کی کب شہر سے باہر نکلے کب شہر کے اندر آئے رسول اللہ نے مشورت کے لیے کیا نظام کو اپنایا رسول اللہ نے جوانوں کے سلسلے میں کیا اپروچ کو اپنائیں رسول اللہ کے دشمن جو تھے دشمن جب مکہ میں رہ رہے تھے رسول اللہ تو رسول اللہ کی تبلیغ کے چار فیز پہلی بلکل چھپی ہوئی تھی پھر دشمن پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھی پھر اس کے بعد ایک ہلکہ بڑھا پھر اس کے بعد خدا نے کہا اب نہیں پوری تبلیغ کرو چار فیزز میں تھے رسول اللہ جب مکہ میں تھے تو رسول اللہ نے ایک دیگر رویش اپنائی تھی کیوں؟ کیونکہ مسلمان کم تھے کمزوری میں تھے ویکنس تھی مسلمان ہم لوگ تو مسلمان ہم لوگ دلتے نہیں کسی سے ایسی بولتے ہیں پتہ نہیں بومبے میں کیسا بولتے ہیں الگ سٹائیل ہوں بولتے ہیں مسلمان ہی تو جوش مطلب مسلمان جوش ہونا چاہیے لیکن مسلمان کے یہاں کیونکہ رسول کو مانتا ہے تو سب سے زیادہ اقل و تدبیر پائی جائے مکہ کے حالات آپ دیکھیں میں سیرت کی بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے الگ الگ حالات میں کیسے ڈیفرنٹ اپروچز لی ہیں جب اقدم کم تھے الگ تھے آخر میں خدا کا حکم آیا خدا نے کہا اوپن کا سب سے کوئی ہے مکہ کے حالات گزرے اوسو خزرج آئے اوسو خزرج جب آئے تو اوسو خزرج نے آئے کہ رسول سے کہا کہ آپ مدینہ آجائیں رسول اللہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ نے مدینہ پہنچتے کے ساتھ سب سے پہلے اسلامی حکومت وہاں بنائے اسلامی سوشیو پولیٹیکل سسٹم بنائے ہمیں دین کے ساتھ کہا گیا ہے کہ تم دین کو سوشیل اور پولیٹیکل چیزوں سے جدہ کر دو جبکہ رسول اللہ نے سب سے پہلا کام مدینہ پہنچنے کے ساتھ یہی کیا کہ ایک اسلامی گورنمنٹ کو وہاں پہ اشتابلیش کی توجہ کیجئے مدینہ کے اندر حالات آئیں جنگ ہوئی جنگیں ہوتی رہیں رسول اللہ نے سلح حدیدیہ کیا سلح حدیدیہ کے بعد فتح مکہ ہوا فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے حج کی رسول اللہ نے حج کے بعد ولایت کا اعلان کیا ولایت کے اعلان کے بعد رسول اللہ کی رہلت ہوئی یہ پورے تئیس سال کے پیریڈ میں رسول اللہ کی زندگی کے اندر الاگ-الگ حالات میں رسول اللہ نے کیا پروچ لی یہ مسلمانوں کے لئے واضح ہونا چاہئے کیوں کیوں واضح ہونا چاہے انہی ویلیوز کو ہمیں انہیرٹ کر کے اپنی سوسائیٹی میں اسے اپلائی کرنا ہے تاکہ ہماری سوسائیٹی کو وہی سوسائیٹی بنائی جا سکے وگر نا تاریخ تاریخ ہو گیا بہت اچھا تاریخ مجھائیں چاہیں گھر پہ جاتے ہیں کھانا کھاتے بریانی کھا کے سو جائے تاریخ اس لیے ہے کہ علی نے جو خیبر اکھالا تھا علی والے کیا آج کے خیبر کو اکھالنے کے قابل ہیں یا نہیں ہمیں مجلس تب تک اچھی لکھتی جب تک ہم یہ کہیں کہ وہ بہت اچھے تھے وہ علی بیت وہ بہت اچھے تھے جب کیمرہ گھوم کے ہماری طرف مولانا لے کے آتے ہیں کہتے ہیں وہ اچھے تھے ہم کیسے ہیں تب ہمیں اچھا نہیں کہتے ہیں وہ تو اچھے تھے ہم کیسے ہیں یہاں پر جو ہے سائی مشکل دین آیا ہے تاریخ اس لیے ہے سیرت اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے درس لیں لیسنس لیں اور لیسنس لینے کے بعد اپنی زندگی میں ان ویلیوز کو ان سسٹم کو اپنی زندگی میں اپلائیں اہل سنت کے ہاں تیریس سال ہمارے یہاں دھائی سو سال دھائی سو سال میں اہمہ معصومی موجود ہیں الگ الگ حالات ہیں تو وجہ کیجئے مولا کائنات کی خلافت چھینی گئے مولا کائنات کی خلافت چھینی گئے لیکن مولا علی جیسا شجا اور بہادر ذلفقار کا مالک مولا علی نے قیام نہیں کی پچیس سال سکوت کی پھر مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا دور آتا ہے تو چار سال مولا علی خلافت پر ہوتے ہیں مولا علی علیہ السلام جب خلافت پر ہوتے ہیں وہی زمانہ ہے کہ سب سے زیادہ علی علیہ السلام کے کلام ہن تک پہنچے پچیس سال سکوت اہل بیت پر ظلم تھا کیونکہ اہل بیت کے کلام ہن تک نہیں پہنچ پہنچ مولا علی علیہ السلام خلافت کے دور میں قیام کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں پچیس چار سال جنگ ہونے کے بعد چار سال کچھ مہینے پھر اس کے بعد امام حسن کے پاس چار سال حکومت چار مہینے حکومت ہوتی ہے تقریبا پھر اس کے بعد امام حسن دس سال سکوت کرتی ہیں پھر اس کے بعد دس سال امام حسین کا سکوت پھر امام حسین کا قیام ہے پھر چوتھے امام کی خاموشی ہے چوتھے امام مدینہ میں موجود ہیں کربلا کے بعد چوتھے امام پچیس سال زندہ تھے کیا تھی ہے پچیس سال چوتھے امام کتنا جانتے ہیں تاریخ کتنی سیرت کو جانتے ہیں کیا راہ و روی شک نائی تھی مکہ کے حالات ایسے ہو گئے تھے توجہ کیجئے کہ وہاں پر نائٹ لائف مکہ کی پورے عرب بڑھ میں فیمس ہو گئی نائٹ لائف جہاں پر خواتین دانس کریں گی اور میوزک لائف ہوگی میوزک نائٹس ہوں گی اور اس کے اندر مرد اور عورت مل کے مخلوط جا کے مکہ کے اندر نائٹ لائف گزارتے تھے یہ حالات ہیں چوتھے امام کا زمانہ اب توجہ کیجئے ازدانی گرامی کہ یہ چوتھے امام کے زمانے کے بعد پانچوے اور چھٹے امام کا زمانہ ہے جب کیا ہوتا ہے جب بنی امیہ اور بنی عباس کے آپس میں جنگ ہوتی ہے لیکن امام تیان نہیں کرتے ساتھوے امام کا زمانہ آتا ہے ساتھوے امام کی زندگی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے زندگی کے عوائل کے حصے جو ہیں ساتھوے امام تبلیغ کرتے ہیں لیکن آخری کے زندگی کے حصے جو ہیں آپ سروقت قید خانوں میں آٹھوے امام کا زمانہ آتا ہے آٹھوے امام کو ولی اہد دی جاتی ہے ولی اہد جب بنایا جاتا ہے تو ولی اہد کو کس طریقے سے امام نے اس نشکل پوزیشن کو کمبیٹ کیا کس طریقے سے اس کے سامنے کیا راہ و رویش اپنا ہی آٹھوے امام میں آٹھوے امام کے بعد نوے دسوے اور گیاروے امام کا جو زمانہ ہے وہ آئیسولیشن کا زمانہ ہے اماموں کو مسلمانوں سے اور شیعوں سے دور کر دیا گیا اور انہیں میلٹری چھاؤنی میں رکھا گیا تاکہ ان کے ارتباط اور کمیونیکیشن شیعہ اور مومنین سے دور ہو جائیں غیبت کا زمانہ آتا ہے غیبت کے زمانے سے لیکے انقلاب کا زمانہ توجہ کیجئے اس پوری تاریخ میں دھائیسو سالہ تاریخ میں کیا سیرت ہے کیا راز چھپے ہوئے ہیں کون سے ویلیوز ہیں جو الگ الگ حالات میں ہمیں ظاہر طور پر تو الگ لگ رہا ہے کہ امام حسین نے قیام کیا تو چوتھے امام نے کیوں نہیں کیا چوتھے امام کے زمانے میں مدینہ نے حملہ ہوا تو کیوں چوتھے امام نے قیام نہیں کیا کیا ویلیو تھی جو حاکم تھی تمام پوری زندگی کے اوپر وہ کیا سیرت تھی یہی اصل دین ہے ہمیں جہاں تک پہنچنا ہے کہ ان اس پوری زندگی کے اندر اس پوری آیت اللہ خامنہ نے کہتے ہیں دھائیسو سالہ زندگی ایسی ہے جیسے آپ تصور کریں کہ ایک انسان ہو جس نے دھائیسو سال زندگی جیا ہو اور وہ دھائیسو سال میں حالات بدل رہے ہیں اس لیے وہ حالات کے بدلنے کے مطابق وہی ویلیو سسٹمز کے مطابق وہ اپنے ڈسیجنز لے رہا ہو یہی ویلیو سسٹمز اگر ہمیں سمجھ میں آگئے تو ہم اپنے ملک میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر وہی ویلیو سسٹمز کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں پس اہلِ بیعت کے ہمیں کیا چیز پہچاننا ہے راہ و روش چلنے کا طریقہ ایک دو چیز آپ کے سامنے ارز کر دوں توجہ کیجئے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر دھوکہ دینا غدر کرنا غداری کرنا اس کو کہتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے اور یہ چانکیا ہے جو جتنا زیادہ دھوکے باز ہو اتنا زیادہ اسے عقل مند سمجھا جاتا ہے رسول اللہ آئے تھے تاکہ انسانوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ ممکن ہے کہ انسان اور انسانیت حق اور حقانیت کی بنیاد پر لوگوں کی ہدایت کی بنیاد پر لوگوں کی رہبری کر سکتے ہیں توجہ کیجئے مدینہ میں رسول اللہ کے فرزند کا انتقال ہو جاتا ہے جب رسول اللہ کے فرزند کا انتقال ہوتا ہے مدینہ میں تو اچانک بادل گرجنے لگتے ہیں جب بادل گرجتے ہیں تو پورے مدینہ میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کیا کہ رسول اللہ کے بیٹے کی رہلت کی وجہ سے خدا ناراض ہے اس لئے خدا نے بادلوں کو گرجایا ہے اور جس کی وجہ سے پورا آسمان اس وقت اس حالت میں رسول اللہ نے مدینہ میں اعلان کیا کہ سب مسجد نبوی میں آجائے رسول اللہ نے سب کو مسجد نبوی میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو یہ بادل کا گرجنا اور میرے بیٹے کی رہلت میں کوئی لنک نہیں ہے ظاہر طور پر رسول اللہ کیا کر سکتے تھے پولیٹیکل بینیفٹ لے سکتے تھے سوشل بینیفٹ لے سکتے تھے ایک اہلِ بیت کی اور ایک ان کے دشمنوں کی دونوں کو سمجھنا ضرور ہے اہلِ بیت کی سیرت کے اندر جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ بیت اصول جو ویلیوز ہیں وہ یہ ہے کہ ہدایت کبھی بھی دھوکے اور غداری کے ساتھ نہیں ہو سکتی پولیٹیکل پاور یا سوشل پاور کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ آج آپ دھوکہ دے دوگے کل ان کو آکے کوئی اور دھوکہ دے دے گا مولا علی کو ابو سفیان آکے کہتا ہے میری فوج حاضر ہے آپ لڑو ساپ مولا علی نے کہتا ہے کیوں کہتے ہیں تجھے قدر سے اسلام کی ہمدردی تیرے دل میں آگی ہے کیوں توجہ کیجئے کیونکہ آج علی ابو سفیان کا ساتھ لے لیں گے تو کل لوگوں کے لیے واضح ہو جائے گا کہ علی اور ابو سفیان میں کوئی فرق نہیں توجہ کیجئے اہلِ بیت نے جو سیرت بتائی جو اپروچ بتائی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس اپروچ کے جو اپروچ اس وقت دنیا میں حاکم ہے دھوکہ دو چیٹنگ کرو مکاری کرو انڈر دا ٹیبل اوور دا ٹیبل کیا کہتے ہیں سام دام دند بھید بھاو اسی کہتے ہیں یعنی اگر اپنا کام کرانا ہے تو سام دام دند بھید بھاو جس بھی طریقے سے ہو سامنے والے کو دبا دو کچل دو حرید دو پس اہلِ بیت نے بتایا کہ یہ روش جو اپنائے گا وہ لانگ ٹم میں نقصان اٹھائے گا کیونکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ ظالم تھا جسے آپ اچالاک کہہ رہے ہیں حقیقت میں بعد میں لوگ جا کے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ظالم تھے پس دو روش ہو گئے ایک صداقت کی روش اور ایک غداری کی روش دھوکے بازی کی روش مکاری کی روش کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی توجہ کیجئے گا ہم بھی کچھ لوگوں کی کچھ سالوں کی جیت کی وجہ سے کچھ سالوں کی پاور کی وجہ سے ہمیں یہ لگنے لگے کہ یہ راستہ صحیح ہے خطرہ ہے دو پانچ دس بیس پچاس سال جیتیں گے آج یہ جیتے گا کل وہ جیتے گا ایسی ہی ہوتا ہے ایک تو یہ ہمارے ہم پروبلم ہے الحمدللہ آپ لوگوں کے اکم ہیں یوپی وغیرہ میں اتنا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا بنی عباس آئے بڑے طاقتور تھے کہا کیا ہوا چلے گے بنی امیہ آئے بڑے طاقتور تھے کیا ہوا چلے گے سدام آیا بڑا طاقتور تھا کیا ہوا چلے گے ایسے ہی سب آئیں گے جو بھی آئے گا جسے اسے لگے گا کہ آج میرے پاس طاقت ہے اسے لگے گا مجھ جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ طاقت کسی کے پاس رکتی نہیں ہے آج اس کے پاس کل اس کے پاس لیکن اسی وقت کے دوران اگر اصول کا سودا کر دیا اگر اصولوں کا سودا کر دیا تو تاریخ لکھے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جو اصول فروش تھے اور اہل بیت کی سیرت میں دو ویلیوز بلکل واضح ہیں صداقت اور ان کے سامنے مقر و غداری و ہیلا و فرید ہمیں اہل بیت کی سیرت میں سے اس ویلیو کو پہچاننا ہے یعنی ایک بیان کہ اسے بہت ساری ویلیوز ہیں جو ہمیں اہل بیت کی سیرت سے نکالنی ہیں الگ الگ حالات سے نکالنی ہیں ایک اہل بیت ایک ویلیو وقت شورٹ میں بیان کیا صداقت اسی لئے رسول کو دشمن بھی صدیق بی بی کو ان کے دشمن بھی صدیقہ کہتے تھے کیا اہل بیت کیا ممکن نہیں تھا کہ اہل بیت کیا کوئی گمان پایا جائے جہاں پر صداقت سے ہٹ کے کوئی گفتگو ہو ممکن نہیں کیونکہ یہ ویلیو سسٹم انسان کی ہدایت کے لئے ضروری ہے توجہ کیجئے ہماری یہاں پولیٹیکل سسٹم اتنا ڈیکلائن ہو چکا ہے کہ یہاں پر جتنا زیادہ جو جھوڑ بولتا ہے وہ اتنا زیادہ اقل مند مانا جاتا ہے امریکہ میں کچھ سال پہلے یہ میں آپ کو جو باتیں بیان کر رہا ہوں یہ سیرت سے لنگڈ ہیں ایسا نہیں مولانا کی کیا بات کر رہے ہو امریکہ میں کچھ سال پہلے ایک پریسیڈنٹ تھا توجہ کیجئے گا اس میں سیرت کا پہلہ ایک پریسیڈنٹ تھا اس نے اپنے ہی اپنے ہی آفیس میں اپنے ہی سیکرٹری کے ساتھ ایک نامشروط ریلیشن رکھا ناجائز رشتہ توجہ کیجئے اس کے خلاف کیس ہوا توجہ کی یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اس کے خلاف کیس ہوا کہ تم نے یہ جو کیا اس کے خلاف کیس ہوا کیس کس چیز پہ پوری توجہ کیس کس چیز پہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ تم نے نامشروط یا ناجائز ریلیشن یعنی ان کی سوسائیٹی میں اس کے لئے کوئی پروبلم نہیں لیکن کیس اس پہ ہوا کہ پریسیڈنٹ ہوتے ہو تم نے جھوٹ کن گل یعنی وہ پولٹیکل سسٹم کے اندر اگر ایک بار ثابت ہو جائے کہ ایک شخص جھوٹا ہے تو اس کا پولٹیکل کریئر برباد ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ قانون قانون کیا کوٹ میں یہ قانون اپلائی کیا جاتا ہے ایک بار اگر ایک کوئی گواہ جھوٹ بول دے تو اس کے بعد اس کی گواہ ہی مانی نہیں جاتی کیوں کیونکہ ایک بار جھوٹ بولا ہے اب کیسے یقین کر لیں کہ دوسری بار سج بول گا ایک بار کسی کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی سج بات کو بھی انسان ہمیشہ سوال میں رکھتا ہے یہ صداقت کا عزم ہے ازدانی کے رامی حالات بدلتے رہیں گے یہ پارٹی آئے گی وہ چلی جائے گی یہ پاور میں آ جائے گا یہ درائے گا یہ یہ کرے گا وہ کرے گا کچھ نہیں ہوگا آخر میں ظہور ہوگا یہ ہوا کے جھوکوں کی طرح کبھی کوئی آئے گا کبھی کوئی جائے گا ہمیں اصولوں کا سودا نہیں کرنا اگر ہم چاہتے ہیں قوموں کی ہدایت کرنا اور ظہور کی تیاری کرنا وقت کے امان کے لیے تیار ہونا تو ہمیں پہچنوایا جانا چاہیے کہ یہ قوم ہے جو کبھی بھی اصولوں کا سودا نہیں کرتی یہ قوم ہمیشہ حق پرست رہتی یہ سچائی اور صداقت کے ساتھ رہنا چاہتی یہ قوم ظالموں کا ساتھ نہیں دیتی یہ قوم مظلوموں کا ساتھ دیتی دوسری چیز جو ویلیو اہل پیت کی زندگی میں ہمیں نظر آتی وہ کیا ہے نہ ظلم کو ایکسیپٹ کرنا نہ ظلم کرنا توجہ کیجئے امام نے جب قیام کیا امام حسین نے وہ بھی قیام تھا اور امام حسن نے سل کیا وہ بھی قیام تھا ہمارے یہاں امام کا سکوت بھی قیام ہی ہوتا ہے لیکن وہ قیام اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ لوگ آمادہ نہیں نہیں امام کے یہاں قیام بھی جو ہے ہر امام نے قیام کیا ہے کیوں توجہ کیجئے ہر امام شہید ہوئے ہوئے اگر امام ایسے رہتے کہ دوستی بنی رہے امام اگر ایسے رہتے کہ دوستی بنی رہے تو امام شہید نہیں ہوتے کیونکہ ظالمین امام کو تھریٹ سمجھتے تھے ظالمین امام کو اپنے لئے ارچن سمجھتے تھے اس لئے قتل کی یعنی جسے وہ ظاہر طور پر ہم سکوت کہہ رہے ہیں وہ اماموں کا قیام تھا لیکن وہ ایسا قیام تھا جو کلچرل قیام تھا توجہ کیجئے ہر وقت قیام جو ہوتا پولیٹیکل نہیں ہوتا سب سے شدید اور سب سے زیادہ سخت جو قیام اور جنگ ہوتی ہے وہ کلچرل جنگ ہوتی آج ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو جنگ ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے پولیٹیکل ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ اسے ہرا دو اسے ہم کلچرل کب مضبوط ہوں گے ہماری کلچرل جنگ کیا ہے دشمن کا کلچر اس وقت ہمارے کلچر کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے اور ہم خود اپنے کلچر کو کس طریقے سے آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں ہمارے کلچرل ہاتھ اس کے بجائے کسی کو ہراد کسی کو جتاد ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے کلیر ہونا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کلچرل جنگ جو ہوتی اہل بیت نے کلچرل جنگ کیا جہاں تھے جنگ اللہ کلچرل جنگ کیوں معمون مجبور ہوا انٹوے امام کو بلانے کے لئے اور ولی اہدی دینے کیونکہ معمون جانتا تاکہ حکومت میرے پاس ہے لیکن لوگوں کے دل امام رضا کے ساتھ کیوں کلچر پر انویجن کلچر پر قبضہ کس کا تھا امام کا صداقت لیکن اہل بیت کے لئے تقدس اہل بیت کی اہل بیت کا علم اور اہل بیت کا مظلوم ہونا یہ کوئی نشین زالم جتنا زیادہ ظلم کرتا ہے اہل بیت اتنے زیادہ لوگوں کے لئے مظلوم ثابت ہوتا ہے یہی مسلمانوں کے ساتھ اندوستان اس وقت ظالم ظلم کر رہا ہے مسلمان لوگوں کے واضح ہے کہ مسلمان مظلوم ہے کہ مسلمانوں کی جیت ہے ہار نہیں مظلومیت کسی قوم کے ساتھ متصل ہو جائے اور کسی قوم کے ساتھ ظالم ہونا متصل ہو جائے وظلوم قوم کی جیت اور ظالم قوم کی ہار ہے اس وقت وہ بلڈوزر پہ خوشی منا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ظالم ہیں اور ہم ظلم پر خوش ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ظالم ہونے پہ افتخار کر رہے ہیں ہم نے کبھی ظلم کرنے پہ ظالم ہونے پہ افتخار نہیں کیا توجہ کی جنگ کلچرل ہے اقلانی ہے اور کلچرل جنگ میں ویلیو سسٹمز کو پہچاننا بہت ضرور ہے اور وہ ویلیو سسٹم تقدس کا مسلمان اپنے تقدس کا کبھی سودانہ کرے پیر پڑھنے نہ جائے جھکنے نہ جائے سنیں اماری آسر کا واقعہ ہے اماری آسر غالباً اماری آسر یا ابو زرد مجھے اس وقت یاد نہیں آرہی خیر جو بھی ایک صحابی کا واقعہ معاویہ نے ایک غلام لایا اور غلام لاکہ معاویہ نے امان غلام کو بھیجا اور کہا کہ تُو جا کے اسے راضی کر دے کہ یہ اشرفیاں وہ لے لگ اگر اس نے لے لیا تو میں تجھے آزاد کر دوں یہ غلام گیا ان کے پاس اور جا کے غلام کہتا ہے کہ آپ لے لو پلیس وہ کہتے میں نہیں ہوں معاویہ نے بھیجا میں نہیں ہوں کہ پلیس دے وہ کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اگر آپ لوگ ہیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا وہ یہ کہتے ہیں تُو تو آزاد ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے میں غلام بن جاؤں ہوں ظالم سے لے لینا کمال نہیں ہے اور جس کے پاس حسین جیسا در ہو وہ کسی اور کے در پہ بھیگ مانگنے نہیں جاتا لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں کس طریقے سے ویسٹ ہو رہے ہیں ہمارے ریسورسز کا کس طریقے سے مس منجمنٹ ہو رہا ہے ایسا ہم غریب قوم نہیں اور منجمنٹ نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم اپنے ریسورسز کو آرگنائز نہیں کر پاتے پس سیرک نے ازانی گرامی ارز کر دوں میں کہ ہمیں کیا کرنا مسلمان کو کیا کرنا کیونکہ سیرک بہت لمبی گفتگو ہے میں فیلال کنکلوڈ کرنے کے لیے تین پوائنٹس بیان کرتے امام خمینی نے کہا کہ کسی بھی قوم کو انقلاب لانا ہے تو اس کے اندر تین چیزیں پائی جانی چاہیے تین وحدت تین یونیٹی پائی جانی چاہیے جب تک اس قوم میں تین یونیٹی نہیں وہ قوم انقلاب نہیں لازم کہتے ہیں پہلا کیا ہے پہلا ہے اس قوم کے لوگ یونیٹ ہونا چاہیے وحدت مردونی لوگوں کا یونیٹ ہونا پہلا دوسرا لیڈرشپ کا یونیٹ ہونا رہبری کا یونیٹ ہونا ایک لیڈر کے پیچھے یا ایک سسٹم کے پیچھے چلے اگر ایک لیڈر نہیں ہے تو ایک سسٹم آف لیڈرشپ ہو جس کو فالو کر لوگوں یونیٹ ہونا لوگوں کی ایک آئیڈی ایڈی ہو جس کی بنیاد پر سب یونیٹ ہو رہے ہیں ایجپ میں انقلاب آیا کچھ دن چلا پھر پھر ہٹھ گئی کیوں لوگ یونیٹ تھے لیڈر یونیٹ تھا آئیڈی ایڈی یونیٹ نہیں ایران میں انقلاب آیا ان لوگوں نے کہا امریکہ نے مولانا لوگ ان کو کیا پتہ گورنمنٹ کیسے چلاتے ہیں کہا کہ دو ہفتے کی بات ختم ہو جائے گا پھر تی مہینے کی بات ختم ہو جائے گا اب تری سال کے بات کہہ رہے ہیں کہ ختم نہیں ہوگا ہمیں پتہ ہے ابھی تماشا کیا انہوں نے دنیا میں جھوٹ کی بنیاد پر اس کے اندر بھی ان کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران اتنا مضبوط ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سی ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں تری آئی سال کے بعد ایران کس پوزیشن پر پہنچ گئے کیوں کیونکہ تینوں چیز یونائیٹڈ ہے لیڈرشپ بھی یونائیٹڈ ہے لوگ بھی یونائیٹڈ ہے اور آئیڈیالوجی بھی یونائیٹڈ ہے اگر ہماری قوم انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں رہبر کا فوٹو لگا دوں اور امام خمینی کا فوٹو لگا دوں اور چپیا پہن دوں اور لگا دوں اور امریکہ مردہ بار رہبر زندہ بار انقلاب زندہ بار یہ بھی بولنا چیز کوئی مشکل نہیں لیکن کافی نہیں ہے انقلابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انقلابی ویلیوز کے مطابق اپنے سماج کو انہیں ویلیوز پر اورگنائز کرنا مولانا یہاں پر الحمدللللہ سب لوگ مرجعیت کو بہت مانتے ہیں ولایت فقی کو بہت مانتے ریزلٹ کیا ہے وہاں جہاں نہیں مانتے یہاں جہاں مانتے ہیں ڈیفرنس کیا ہے کیوں کیونکہ ہمیں لیبل لگانے کا شوق ہے ہم نے لیبل لگا دیا کہ ہم انقلابی ہیں لیبل لگا دیا ہم مرجعیت والے لیبل لگا دیا ہم ریبر والے بس تمام آوٹپوٹ کیا وہ ریبر کی فکر سے کتنا آشنا ہے وہ ریبر جہاں پر ایران میں سنہ خاردار نہیں تھی وہ اتنا ڈرون بنوا دیا کہ پوری دنیا پر ان کا ڈرون اس وقت غالب ہے ہم وہی ریبر کو ماننے کے بعد ہم قوم کو کہا سے کہا لے گئے اور اگر کہیں سے کہیں بھی نہیں لے گئے تو کیا فائدہ ہوا اتنے ببصیرت رہبر کا ہونے کا کیا فائدہ ہوا قوم کے اندر اگر کوئی آوٹپوٹ میں فرق نہیں ہے میں قوم کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے لے جانا ہے تاکہ ہم اس کی انجیومن میری انجیومن میرا نوحہ اس کا نوحہ نہیں قوم کو ظہور کی طرف لے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیونکہ قوم کی قوت و قدرت کس چیز میں ہے اتحاد سنیں امام جو ہیں امام اتحاد امام کے لئے کتنا امپورٹنٹ تھا امام کے پاس جو سلوات پرد محمد صدقات کا پیسہ آتا تھا امام اس میں ایک حصہ الگ رکھتے تھے صرف کس لئے مومنین کے آپس کے اختلافات کو ختم کرنے شیخ صدوق کو جو توقیل ہی امام نے اس میں امام نے کہا کہ اگر لوگوں کے دل متقید ہو جاتے تو ہمارے آنے میں تاخیر نہ ہوتے کہیں ایسا تو نہیں میری نفس نفسی کی وجہ سے میں ظہور امام میں تاخیر کر رہا 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 لوگوں کے دل آج حضرت زہرہ کی شاہدت کر دیں آج جب فرش حضرت تو یہ اہد کر کے اٹھیں کہ میں اپنے دل کو اس وقت تمام مومنین کے لئے پاک کر کر میرے دل میں کسی مومن کے لئے بغض حسط پینہ نفرت یہ نہیں ہے بس میں آج سے سب کو میں معاف کر دیا میرا دل سب کے لئے پاک ہو اور اس کا عجر آپ کو بی بی زہرہ دیں بی بی زہرہ کی محبت کے صدقے میں قوم کے اندر اتحاد کیونکہ حقیقت میں اگر ہم قوم کو ٹکڑوں میں باٹ رہے ہیں تو بی بی زہرہ پر ضرم کر رہے ہیں ان کے مقصد اور ان کے مشن پر ضرم کر رہے ہیں ہمیں قوم کو متفق کر رہے ہیں پس آج روز شہادت ہے بی بی کے زندگی صدقہ تھی بی بی صداقت عمل میں قول اور فعل میں بی بی کے نظر آگی بی بی نے اسی دین کو جو دین کامل تھا اس کو پہنچانے کے لئے بہت خراج دیا بی بی بہت صدقہ بی بی آج تو وہ دن ہے کہ بی بی اس دنیا سے چلی گئی حسن و حسین یتیم ہو گئے صرف حسن و حسین یتیم نہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے بی بی ہم سب یتیم بی بی آپ ہمیں بتائیں کیا انیس سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں بی بی آپ کا قبلی کے لئے اتنا سخت ہے کہ علی خبر بجائے کہتے ہیں اے فاطمہ تیرے بعد اب اس دنیا میں میرا کچھ نہیں رہا اب اس دنیا میں میرا دل نہیں لیتا اور بہت ایمام حسن علیہ سلام فرماتے کہ جب میری با کو تماشا لگ رہا تھا اور جس ملون میں میری با کو تماشا مار رہا تھا مر میں کبھی اس گلی سے نہیں گزرتا تھا کیونکہ میں اس پنیون کا چہرہ نہیں رہنا چاہتا تھا امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے سامنے جب بھی بی بی کی شہادت کے بعد بی بی کا نام لیا جاتا تھا تو میرے بابا ایسا روتے تھے جیسا پہلے دن روئے میں گھر کا ماہول نہیں بتا سکتا کہ جب علی گھر پہ آئے ہوں گے تو وہ درو دیوار کو دیکھا ہوگا زہرہ کو ڈھوٹا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ جو دروازہ جلا دیا گیا تھا وہ دروازہ پھر سے لگایا گیا یا مجھے نہیں پتا کہ جو دیوار تھی اس دیوار پر ابھی بھی موسیقی خود دائیت ارباب اعضاء علمہ بیان کرتے گئے کہ صرف دروازہ جلا یا نہیں گیا تھا ارے گھر سے اتنا راق نکلا تھا کہ مدینہ والے ان لکڑیوں کو ان راق کو اپنے گھر میں لے جا آیا کرتے تھے پسر ماب اعضاء بی بی اور مولا علی کی محبت بہت گہری بہت شدید تھی جب جب میں نے کل ارز کیا تھا کہ مولا علی مسجد میں تھے حسن اے رات کہتے ہیں امہ اس دنیا سے چلی گئی علی نے خود بہت فاطمہ گئی گر کے جب اٹھا اٹھے علی تو کہا کہ یہ دوسرا رکن تھا جو چلا گیا بس علی کی تنہائی ہے ابھی علی کی تنہائی ہے علی کا کوئی سہارا نہیں علی کہتے ہیں یہ پچھے سال میرے لیے ایسے گزرے جیسے گلے میں کوئی علی بسی ہو جسے میں علی بھی کر سکتے ہو اروابِ ازا بس یہ علی کا درد ہے جو صرف علی سمجھ سکتا ہے یا زہرہ سمجھ سکتی ہے اروابِ ازا جب علی گھر پہنچے ہیں تو روایت ہے کہ زہرہ لیٹی ہوئی تھی زہرہ نے اپنے موں پہ چادر ڈالی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا چادر کیوں ڈالی تھی شاید تمہاں جے کے نشان زہرہ چکتا ہے علی زہرہ کو دیکھے کہتے ہیں زہرہ ارے میری زہرہ ارے میرا سکون ارے زہرہ مجھ سے کچھ بولو میں سننا چاہتا ہوں کلی میری کلی میری مجھ سے باتیں کرو زہرہ اروابِ ازا زہرہ نے آکے کھولی دونوں بچوں کو دیکھا علی کو دیکھا کہا میرے بہت ان یتیموں کا خیال رکھنا اربع اغزا علی ہے یتیموں کا خیال ضرور رکھیں گے لیکن کرولہ چلے شام چلے وہاں یہ یتیمہ ہے جب بھی پانی باگتی ہے تم آجیں مارے جاتے ہیں اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین یا اللہ بحق محمد و آل محمد بی بی زہرہ پر رونے کی رونے کا رزق عطا کر یا اللہ زہرہ کی خلامی اطا کر یا اللہ جب تک جیے زہرہ کی چادر کے سائے میں جیے یا اللہ اس دنیا اور آخرت میں حضرت زہرہ کی شمعات نصیب کر یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے دلوں کو ہر قسم کی برائی سے گناہوں کی محبت سے نفرت جلن حسد بغز کینے سے دور کر دے یا اللہ بحق محمد و آل محمد حضرت زہرہ کے صدقے میں ہماری قوم کو متحد ہونے کی توفیق انایت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے نائب حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے ہماری قوم کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق انایت فرما یا اللہ سیرت اہل بیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انایت فرما آل احمد پہ زمانے آل احمد پہ زمانے غیارمت پہ زمانے آل احمد پہ زمانے آل احمد پہ زمانے قیامت آئی تھی آغے احمد پہ زمانین قیامت رہائی آگلہ کیری لیے اومتی در زہرہ پہ آگلہ کیری لیے اومتی در زہرہ پہ اس گھلی پہ تھی کو بابا کی بہت یاد آئی تھی آل احمد پہ زمانین قیامت رہائی آل احمد پہ زمانین قیامت رہائی شیر داور کو لائی فتر لے کر دیتے مگر شیر داور کو لائی فتر لے کر دیتے مگر اپنے شوہر کو نبی زادی بچا کر لائی آل احمد پہ زمانین قیامت رہائی آل احمد پہ زمانین قیامت رہائی مرسی آج نے قوم مدینے میں نہیں پڑھنے دیا مرسی آج نے قوم مدینے میں نہیں پڑھنے دیا اپنے ہجڑے میں کبھی ہوتی اپنے ہجڑے میں کبھی روتے کبھی رشے کھائی آل احمد پہ زمانین قیامت رہائی آل احمد پہ زمانین قیامت رہائی مرسیہ زینب قلصوم نے مادر کا پڑھا مرسیہ زینب قلصوم نے مادر کا پڑھا لاش سے لپٹے ہوئے روتے لاش سے لڑھتے ہوئے روتے دونوں بائی آل احمد پہ زمانین قیامت رہائی آل احمد پہ زمانین قیامت رہائی نہ بولائے گی تو آئے گا تیرا لال حسین نہ بولائے گی تو آئے گا تیرا لال حسین کھل گیا بند کپن ماں کی صدا جب آئی آل احمد پہ زمانین قیامت رہائی آل احمد پہ زمانین قیامت رہائی آل احمد پہ زمانین پہ زمانین قیامت رہائی آل احمد پہ زمانین پہ زمانین قیامت رہائی ہے عشق پاک تیرا جس کی آلے کے قلم روتا ہے عشق پاک تیرا سن کے یہ نوہ غم آکے سن کے یہ نوہ غم آکے سب بھر آئی آل احمد پہ زمانے نے قیامت اٹھائی فاتمہ زہرانی اسرب میں شہادت پائی سینو 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 ہائی زہران ہائی زہران ہائی زہران ہائے زہرہ ہائے زہرہ وہ مصطفیٰ کی جانتی دین خدا کی شادتی دین خدا کی شادتی اور پنجدان کی آنے تھی اس پر ستم کی انتہا ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ جلدہ رہا زہرہ کا گھر ہستے رہے سب اہل شہر سب اہل شہر بازو علی کا کام کر بازو علی کا کام کر ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ وہ ذل میں بھی ایسا ہوا محسن میرا مارا گیا محسن میرا مارا گیا اب کیا کروں جی کربلا وہ حال ہو کیسے بیان دی بارو در کے درمیان دوٹی ہوئی تھی پسلیاں پڑھتی رہی وہ مسیاں مظلومیت کیا ہو بیا مغفی ہے سارے ہی نشان مغفی ہے سارے ہی نشان دربت تمہاری ہے کہاں بس مرتضی کو ہے پتا ہی ہی زہرہ اہلِ عزا کی ہے دعا تعمیر ہو روزہ تیرا تعمیر ہو روزہ تیرا تعمیر ہو روزہ تیرا مجبور ہے اور مفلسی سے چور ہے اور مفلسی سے چور ہے اپنوں سے کتینے دور ہے کردو وبا کا خاتمہ ہی ہی زہرہ ہی زہرہ ہی ہی زہرہ ہی ہی زہرہ باتِ نبی اتنے سے تا کیسے معظم ہو رہا کیسے معظم ہو رہا عرفان ہے سب میں بغا میرے پان ہے سب میں بغا سن کر حسن نوحہ تیرا ہائے ہائے زہرہ ہائے ہائے زہرہ ہائے ہائے زہرہ ہائے بزروں ماں ہائے زہرہ سن کریں سن کریں ارے رب جانے صبر کی اس طرح رب جانے صبر کی اس طرح رب جانے صبر کی اس طرح کرتی ہے فاطمہ دیوارو در کے درمیاں پیستی ہے فاطمہ دیوارو در کے درمیاں پیستی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ رب جانے صبر کی اس طرح کرتی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ فیزہ کہا ہوا زرا جل دل و قبر فیزہ کہا ہوا زرا جل دل و قبر ساسے بس اپنی آگ دی دیندی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ دوٹی ہے سے بس لیا طاقت نہیں رہی دوٹی ہے سے بس لیا طاقت نہیں رہی آئے نماز پسٹی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ زینب نہ دیکھن نہ حسین و حسن کرے زینب نہ دیکھن نہ حسین و حسن کرے چادر میں آسو تو چادر میں آسو تو چھواتی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ دانش نبی سوچ کر روتے ہیں آج بھی بے سائے با مزار میں بے سائے با مزار میں رہتی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ دیواروں در کے درمیان پسٹی ہے فاطمہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ